ڈیئر فرینڈ اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب فیضیت سے ہوں گے آج انکیو بیٹر میں ایکس کو رکھے ہوئے تقریباً سولہ دن ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی دوبارہ سے انسپیکشن کرنی ہے کینڈلنگ کرنی ہے پچھلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ چیزیں نہیں دکھا سکا جن کو آپ میں دکھاؤں گا جن کو آپ کے سامنے تیملے کے اندر بلکل اوکے کر کے دکھاؤں گا اور جب بجلی چلی جاتی ہے تو انکیو بیٹر پر کیا اثر آپ ہوتے ہیں اور اس ایمرجنسی میں ہم نے کیا کرنا چاہیے اس پہ بھی آپ کو نہ بتاتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں انکیو بیٹر بھی چال رہا ہے اور اس کو میں ابھی تھوڑا سب اپن کروں گا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ایکس ہیں وہ بلکل صحیح پر لگے ہوئے ہیں اب ان ایکس کو میں نے بڑی فیر کے ساتھ سنبھالا ہے جتنی ان کو ہیٹ چاہیے تھی میں نے اس پہ ان کو مینٹین کیا ہے سولہ دن ان کے اندر جو تبدیل میں رون ماہ ہوئی ان کو میں بقتل بقتل چیک کرتا رہا ان کی ہیچنگ جو تھی وہ صحیح دلکل سے ہو رہی ہے اس کے اندر کچھ ایفیکس پیدا ہوئے جو میری آنکھوں سے گزرے اب وہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کی کینڈلنگ کے دوران میں نے ایکس کے اندر دل کو دھرکتے دیکھا بچے بنتے دیکھے خون کی شریانے دیکھیں جو ایک عجیب سا نظارہ ہے وہ انسان کی سوچ کو بدل دیتی ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں اور انسان کو بڑا ہی فیلنز آتی ہیں اچھا سب سے پہلے ایک میں آپ کو ٹپ بھی دینا چاہا رہا ہوں اور ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کو انکیویٹر یوز کرتے ہیں تو بار بار اس کے استعمال سے کافی دنوں کے بعد تقریباً چھے سے سات دنوں کے بعد جو ہم نے پانی کے اندر بھرے ہوئے پوٹس اس کے اندر رکھے تھی جو ٹرے جو ہم اس کے اندر رکھتے تھے یہ میں نے باہر نکالی ہوا آپ کو دکھانے کے لیے جو پروسس ہے جو میں ٹرے رکھی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر فین لگا ہوتا ہے اب اب وہ فین جو ہے وہ چلتا ہے انے ایکس کے اوپر گرتا ہے اس کے ادھر نمی ہوتی ہے وہ نمی اور ہوا مل کے اس اندے کی سکین ہے جو شیل ہے اس کا ایک کھول ہے اس کو گھساتے رہتے ہیں جب اس کو گھساتے ہیں تو وہ گوبراہ صبح پار embarrassment ہوں تھے وہ نیچے گرتا ہے یہ جالے سے نیچے گرتا ہے جب ہم اس کو اپنی جوگا سے چھیڑتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں اس کی تبدیلی کرتے رہتے ہیں تو وہ پورڈر نیچے گلتا ہے اب وہ نیچے کیا ہوتا ہے ڈری رکھی ہویا میں اس ڈری کی اندر کو گلتا ہے وہ پانی کے اوپر اکتہ بنتا ہے اکتہ سے بن جاتی ہے وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتی بلکہ اس کے اوپر رکھی رہتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی گرم تو ہوتا ہے لیکن وہ اس میں سے باپ اوپر نہیں نکال سکتا اتنا گرم نہیں ہوتا اب باپ نہیں بنتی اس کی اندر جو hire humidity ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور ان کے انڈوں کی جو ہیچنگ کا پروسس ہے وہ خراب ہوتا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کیا کہہ جاتا ہے روئی کی چھوٹے چھوٹے بالز بناتے ہیں آپ کیمرہ ذرا قریب لے کے ہیں ان کو دکھائیے کا ذرا یہاں پر جو پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے روئی کی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بالز جو ہیں وہ بنا کے رکھی ہیں یہ اس لیے بنائی ہیں کہ اس کے اندر جو پراؤبلم آئے گی ہیٹ کو روکنے والی اور باب کو روکنے والی سٹیم پیدا کرنے سے روکے گی جو اس کو وہ میں نے بہت سے اس کے اندر لگا دی ہیں وہ روئی کی ٹکڑے جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر پھینک دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو سٹیم بننے کا باب بننے کا جو پروسس ہے اس کو رکنے نہیں دیتے ہیں وہ اسی ترتیب سے سٹیم بندی رہتی جتنی اس کی ہم نے سیٹنگ کیوئی ہوتی ہے اچھا ایک تو یہ ٹھیک تھے وہ میں اب کیا کروں گا کہ جو ٹری ہے میں نے وہ چینج کرنی ہے آپ یہ گرم پانی میں رزی کیجئے اب میں نے اس ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لئے کہ اس ٹمپریچر پر کوئی ایشو نہ آئے اور میں پانی بھی تبدیل کر دوں اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے پانی کو بائل کرنا ہے جب وہ پانی گرم ہو جائے گا اچھی طرح سے جیسے یہ بھاب آپ دیکھ رہے ہیں نکل رہی ہے اب میں کیا کروں گا اس ٹری کو نکالا میں نے پانی صاف کیا اس کا لیسدار بان بیا جاتا ہے اس کو دور کیا اب میں کیا کروں گا اس ٹری کو واپس اس کے بڑی احتیاط کے ساتھ آپ کی اینگس جو ہے وہ دیسٹرب نہ ہوں یہ ٹری جو ہے واپس میں نے اس کے اندر دیئے اور میں کیا کروں گا جو گرم پانی ہے وہ اس کے اندر میں ڈال دوں گا تاکہ اس کا پانی جو ہے اور اس کے اندر پانی پھول دوں گا اور یہ ٹرے فل کر دوں گا تاکہ ہیچنگ کی پروسس ہی ہے وہ نارمل ہوتا رہے اور اس میں کوئی پرویم نہ آئی ایک تو یہ کرنا ہے آپ نے دوسرا اگر آپ دیکھ رہے ہوگا کہ اس کے اندر جو میں نے بوٹلز رکھی ہوئی ہیں پانی کی بوٹلز ہے خالے پانی کی بوٹلز ہے یہ بھی آپ کے لیے ایک ٹپ دے رہا ہوں وہ ٹپ یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے پاکستان میں ہمارے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بڑا ایشو ہے تو لوڈ شیڈنگ کی بجے سے انکیوبیٹر یا یو پیس پہ ہم نے جو انکیوبیٹر کو لگایا ہوتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ بند وجہ تر ٹرپ کر جاتا ہے بعض اوقات یو پیس بھی تو ہمیں بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے تو اس کو گرم رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر میرے پانی کی بوٹلز جو ہے وہ بھار کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ جب بجلی نہ بھی ہو تو یہ پانی کی جو گرمی اس کے اندر مجود ہوگی گرم ہونے کے بعد وہ اس کو گرم رکھے گی ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے کہ امرجنسی طور پر اگر آپ کو اس کے بیک اپ میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہیٹنگوہ کم ہو جائے گی تو آپ کیا کریں گے کہ پانی کو بوائل کریں گے اور پلاسٹر کی بوٹلز میں بھار کے اس کے اندر ڈال لیں گے پانی کی مٹلز بڑھیں گے اس کو اس طرح کنوز کریں گے اور اس کے اوپر جو ہے آپ نے یہ جو کمبل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طرح کا آپ نے لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے کور کر دینا ہے جیسے اب لائٹ نہ ہوگی تو آپ اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے چاروں طرف سے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے کور کر دیں گے بلینکٹ سے تو کیا ہوگا کہ اب اس کی ہیٹ جو ہے اس کی ریجیکشن جو ہے ہیٹ کی وہ بند ہو جائے گی اگر آپ گوھر کریں تو اس انکیوبیٹر کے اندر کچھ ایک حصے ہوتے ہیں جن کو ہم وینٹنگ کے لیے جوز کرتے ہیں اس کی یہاں سے پوائنٹ دیکھ رہے ہیں یہ والا پوائنٹ بھی دیکھ رہے ہیں اس میں سے ائر جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے یہ جو اضافی ہیٹ یا اضافی بھاپ ہوتی ہے وہ اس میں سے نکلتی رہتی ہے اور آکسیجن جو اس کے اندر اندر ہوتی ہے اور ہیچنگ کے پروسس کو تیز کرتی ہے جب ہم اس کو اس طرح سے کور کر دیں گے تو ہیٹ اس میں سے نہیں جائے گی اور اس کے اندر ہیٹ موجود رہے گی اور یہ ہماری ہیٹ کا بینک بن جائے گا اور یہ تقریباً پانچ چھے گھنٹیں ہمارا اس طرح سے نکال سکتا ہے یہ ہے جب آپ کا لائٹ نہ ہو اور انکیوبیٹر بند ہو جائے ان کی ہیچنگ کو روکنے سے بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے اس پر بلینکن ڈالیں گے پانی کی گرہ ہم بہترین اس کے اندر آگے دیں گے تو آپ بجلی جانے کی صورت میں بھی آپ کا انکیوبیٹر کام اسی طرح سے کرتا رہے گا اور ایٹی فائی سے لے کر نائیٹی نائی فارم ہائی ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ اس کا ٹمپریچر رہے گا اچھا اب میں اب کینڈلنگ کی طرف جاتا ہوں جو آج ہمارا جو مین چیز تھی آپ کو میں نے دو ٹک دیں آپ کے اچھ طرح سے ذہن نشین رکھنی اب کینڈلنگ کے لیے آپ کو ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس طرح کریں یا ذرا اس کا لائٹ کو آف کیجئے گا ذرا یہ فرینڈز اس وقت میرے پاس جو ایگز ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی کینڈلنگ کر گئے ابھی یہ پاس میرے ایک ایگ ہے یہ دیکھیں دیئر فرینڈز اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کینڈلنگ کر رہا ہوں تو ایگ کی اندر جو ہے وہ آپ کو بلڈ ویسلز نظر آ رہی ہوں گی شریعانی نظر آ رہی ہے دل جو اس کے اندر ہے وہ دھڑکتا ہوا ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دل ہے یہ دل جو اس کے اندر دھڑک رہا ہے تو یہ تھا ایک ایگ جس میں میں نے آپ کو دکھایا ہے کینڈلنگ دوران کیا پروسس کی چینجنگز آتی ہیں اچھا ایک اور میں آپ کو ایگز دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایگز کو پڑا ہوئے ہیں یہ بارہ تریف کو ہم نے رکھے ہوئے تھے یہ تازے ایگز ہیں ان میں سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر جو بچہ جو ہے وہ بان رہا ہے شریعانے اس کے اندر نظر آ رہی ہیں ہمیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی تازے ایگز میں سے تھا ہم پرانے والوں میں سے دکھاتا ہوں یہ اس کے اندر ماشاءاللہ سے پورا بچہ جو ہے وہ بن چکا ہے اور یہ آپ یہاں پر وینز دیکھ سکتے ہیں بچے کی چونچ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے اندر موجود ہے مجھے اچھی طرح سے نظر آ رہا ہے شاید آپ کو کیمرہ میں اچھی طرح سے نظر نہ آئے اس کے اندر ایک چھوٹا سا یہ ائر گیپ بھی دیکھ رہی ہوں گے آپ یہاں پہ ائر گیپ بھی ہے یہ دیکھیں ایگ کے اندر یہ وہ اکسیجن کا ہوا کا ایک گیپ ہوتا ہے جو بچہ بننے کے بعد نظر آتا ہے اس کے اندر وہ ضرورت ہوتی ہے جب بچہ زندہ ہوتا ہے نا تو وہ اس کو توڑتا ہے اور اس میں سے نا سانس لے رہا ہوتا ہے اکسیجن ہے تو ڈیئر فرینڈز اس کے لئے جو میں نے امپورٹن چیزیں آپ کو بتائیں ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ اس کی کینڈلنگ بقتن فبقتن کرتے رہیں گے اور ایک اور چیز کہ اس میں کبھی کریکس آنے والے ایکس کو نہیں رکھیں گے جیسے کہ میرے پاس یہ ایک ایک پڑا ہوگا ہے یہ کلوز کریں جہاں یہ آپ ایک دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اوپر کریکس بنے ہوئے ہیں اس طرح کے ایک آپ نے نہیں رکھنے یہ خراب ہو جاتے ہیں ان کو آپ نے نکال دینا ان میں سے بچہ نہیں نکلتا تو ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی یہ میں باہر نکال رہا ہوں یہ کریک آ گیا اس میں باز ایک انڈے پھٹ بھی جاتے ہیں ہیٹ اپ ہونے کے وجہ سے آپ پریشان نہیں ہوئے گا یہ ہیچنگ کے پروسس کے درمیان آنے والے بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں امید ہے آپ کو آج سولہ دن کے ایڈز کی آپ کو میں نے جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ میں آپ کو اچھی طرح سے دکھائی ہیں امید ہے سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ اب ہم جو نیکس ویڈیو بنائیں گے اس میں جب بچے اس انڈوں میں سے نکلیں گے پچیس جنوری کو انشاءاللہ تو میں وہ آپ کو سارا پروسس دکھاؤں گا جب انڈوں میں سے بچے باہر نکلیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اور ایک اور بات اور وہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ مجھے رات نو سے بارہ کے درمیان کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھے کانٹیکٹ پلیز نہ کیجئے گا کیونکہ یہ میرا پرسنل لائف میں بڑا انٹرفیر کرتا اور مجھے بہت سادہ اس سے پروبلمز ہوتی ہیں تو آپ رات نو سے بارہ کے درمیان آپ کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ آرڈیو میسیج کریں تاکہ میں ان کا رپلائی کر سکو رائٹنگ میں میسیج جو ہے وہ میرے لئے پروبلمز ہیں میں ان کا رپلائی نہیں کروں گا آج کے بعد پہلے میں کر رہا تھا اور کومیٹس میں بھی آپ اس طرح کریں کہ جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھا کریں پھر کومیٹ کیا کریں تاکہ آپ وہ سوال کریں جو ان ویڈیوز میں موجود نہ ہو میرے چینل میں بہت سارے ویڈیوز ہیں آپ کی آگاہی کے لئے آپ پلیز پہلے ان کو دیکھا کریں پھر مجھ سے کوئسٹن کریں اگر ان میں نہ ہو تو میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا آپ کو سیٹ اپ بنانا چاہتا ہے تب بھی میں آپ کو گائیڈ کروں گا لیکن فالتو میسیجیز فالتو قسم کے سوال نہ کریں جن سے مجھے پروبلم ہو تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اور میں آپ کے لئے انشاءاللہ ہمیشہ رہنمائی کا کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا